بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی کی آواز انٹرنیشنل کے ساتھ میں ہوں سائمہ برٹی ہم آپ کو مختلف پروگراموں میں اور بہت سارے سے لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آن شرازی صاحب سینئر صاحبی ہیں راولپنڈی نیشنل پریس کلپ کے ایگزیکٹیو میمبر بھی ہیں اور اس وقت اور کچھ دشتہ وقت میں جو ملکی حالات ہیں ان پر ان کی بہت گہری نظر ہے تو اس حوالے سے کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں پہلے تو ان کی تھوڑی سا آفتی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھیں گے اور کچھ گپ شپ کریں گے لائٹ موڈ میں تو بات کرتے ہیں آن شرازی صاحب سے جی شرازی صاحب کیا تھا جی بہت شکریہ آپ کی دعائیں مولا کے بتائیے گا اپنے بارے میں کیسے سفر شروع کیا اور کہاں تک پہنچے دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ آدھ ساتھی طور پر اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آدھ ساتھی طور پر اس فیلڈ میں آگئے لیکن میں آدھ ساتھی طور پر بالکل نہیں آیا میں انٹینشنل ہی آیا اور پورا پلان کر کے آیا پلان اس طرح کر کے آیا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میں جس سرگودہ کی تحصیل ایک وقت مومن وہاں پہ میں نے ایک اخبار کی نمائنگی لی ہوئی تھی لوکل اخبار تھا ذلے میں چھپتا تھا پھر اس کے بعد لاہور سے اصاف اخبار کی نمائنگی لی تو لیٹر آن اسی طرح پھر آگے چلتے چلتے جو ہے پھر سرگودہ شفٹ ہوگا میں نے لوا کیا وہاں سے تو وہاں پہ جا کے اسی اخبار میں جس کی نمائنگی لی تھی اس میں بتاہ رہے نیوز اکیٹر کام کیا پھر لاہور شفٹ ہو گیا تو خبریں جائیں کی تو اس طرح جو ایک سلسلہ شروع ہوگا تھا وہ اس طرح چلتا گیا اور پھر لاہور سے مجھے یہ فیل ہوگا کہ زیادہ سکوپ اسلامباد میں ہے تو دو آزار آٹھ نو میں میں لاہور سے اسلامباد شفٹ ہو گیا اور واقعہ تن کے اسلامباد میں جو سکوپ ہے سافتی سکوپ ہے آپ کے پاس سٹوریز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اچھے شرح صاحب آپ کے وی لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کی خبریں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے بڑے غور سے اور بڑی گہری نظر ہوتی ہے واقعات پہ سیاسی طور پہ اور حکومتی سطح پہ تو ایک تو آپ کا سورس ماشاءاللہ بڑا سٹرونگ ہے دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ملک میں سورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نو مئی کے حوالے سے بھی اور باقی جو اس وقت رسا کرشی چل رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اور حکومتی معاملات میں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ایک صحافی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اس کا سورس ہے کسی صحافی کے جتنی اچھے سورس ہوں گے وہ اتنی اچھی رپورٹنگ کرے گا اب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی فلان تو مطلب میں اگر عمران خان سے جا کے ملتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی عمران خان کی لائن لے رہا ہوں یا میں نواز شریف سے ملتا ہوں شباز شریف سے ملتا ہوں بلاول سے آصف زرداری سے دیکھیں میرے پہ کوئی خبر صحیفہ پان کے نازل ناؤز بلہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کے بیٹھ روم میں بیٹھا رہا ہوں اور میرے پاس ایک سٹوری میرے مجھے نازل ہو جائے کوئی آکے میرے کان میں بتا جائے جی یہ اتنی بڑی کانی ہے اور وہ میں بریک کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوتا ہم جو جنرلسٹ ہوتے ہیں ہم فیلڈ میں جاتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں ہم کراس ویریفیکیشن کرتے ہیں ہاں یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کے ایجنڈے کو لے کے چلیں ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے اور ابھی جو کچھ صحافی یا یوٹیوبرز جو مسائل کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ خود مانتے رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں فائلیں دکھاتے تھے تو بھائی اگر آپ کو کوئی فائل دکھا رہا تھا تو آپ کا کام نہیں تھا اس پر سٹوری کا آپ کراس چیک بھی کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کل آپ کہہ رہے تھے وہ کرپٹ ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم کرپٹ کہہ رہے تھے اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں تو بھائی وہ کہہ رہے تھے کرپٹ تھے تو آپ کیوں کہہ رہے تھے تو صحافت میں بڑی یہ تھن سی لائن ہوتی ہے نا یہ اپنے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں بطور جنرلسٹ ایک تو آپ کو کراس ویریفیکیشن کرنا ضروری ہے اگر کوئی آپ کو ایک شخص کوئی خبر دے رہا ہے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے سچی دے رہا ہے لیکن اس میں اس کا موٹیو شامل ہے وہ اپنا کوئی فائدہ اس میں سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کراس ویریفائی تو کریں نا آپ پلندے لے کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے آپ بتاتے تھے فلان بھی غددار ہے فلان کے گھر سے آپ مجھے بتائے نا کہ وہ جو ایک کہانی آئی تھی کہ شریف فیملی کے گھر سے اتنے انڈین کام کرتے ہیں اور ان کی فیکٹیوں میں کرتے ہیں اور پھر جانگیر ترین وہ کہاں گی ساری سٹوری تو بطور جنرلسٹ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے ہمیں استعمال نہیں ہونا ہے ہمیں کسی سے استعمال نہیں ہونا ہے استعمال کرنے کے بعد اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے آپ کو جنرلسٹوں کو چھوڑ دیا ہے اب عرشد شریف شہید کو دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی ان کا مطلب جب لانگ بار شروع ہو رہا تھا ان کے بڑے ہورڈنگ لگا رہی تھی ٹھیک ہے اور پوری طرح انہوں نے ان کو استعمال کیا ان کی دیڈ بارڈی کو استعمال کیا اور جب عرشد شریف کی والدہ نے ایک اپلیکیشن دیا اپنے وکیل کے ذریعے کہ عمران خان کو شاملے تفتیش کیا جائے تو اس کے بعد آپ کو کہیں وہ ڈی پیاں تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہیں عرشد شریف والی آپ کو کہیں تحریک انصاف کا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے یا وہ یوٹیوبر جو کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کس نے کیا یوٹیوبر کے بھی انہوں نے نام کہے تو ان میں سے کوئی اور اور بھی بہت سارے ہیں آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں اور بھی بہت سارے کہتے ہیں سانو پتہ کیا ہمارے ہیں تو بھائی جن جا کے بتائیں نا سپریم کورٹ میں تو جب بھی صحافی استعمال ہوگا صحافی کا نقصان ہوگا ہے جنہوں نے استعمال کیا وہ کر کے نکل گیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ایک چیز تیہ کر لینی چاہیے موجودہ صورتحال میں بھی صحافت کا بڑکتہ میرے خیال میں اب تھوڑا سا ایک ریڈ لائن جو ہے وہ بن رہی ہے ریڈ لائن ہمیشہ سے پوری دنیا میں ریاست ریڈ لائن ہوتی ہے شخصیات نہیں ہوتی ہے تب ریڈ لائن بن رہی ہے تو اس کو آگے چلتے ہیں شخص صاحب آپ اس وقت ایکزیکٹیو میمبر ہیں اس وقت آپ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جہاں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ صحافت کے لیے کیا کرائٹیریہ ہونا چاہیے ایک صحافی کو صحافی ڈکلیئر ہونے کے لیے کیا ایڈکیشن تو چلے میٹر کرتی ہے لیکن اس کے علامہ کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کا کرائٹیریہ ڈکلیئر ہو اور کیا آپ اس چیز کے لیے این پی سی میں آواز اٹھائیں گے کہ صحافیوں کے لیے کوئی کرائٹیریہ تیہ کیا جائے کہ صحافی کسی ادارے سے منسلک ہو اگر فری لانسر بھی ہے تو ایڈ لیسٹ وہ صحافتی پریٹ فارم پہ اور پورپولیو پہ پورا اترتا ہو دیکھیں اس حوالے سے میرا نظریہ بڑا واضح ہے میں اپنی بارڈی میں جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے جو یوٹیوبرز کی حوالے سے ایک پالیسی بنایا آپ کے نالی میں آئے نیشنل پریس کلاب اسلام بار نے اور جو پنڈی میں ہمارا کیمپ آفیس ہے ہم نے بقاعدہ ایک سٹیٹڈ پالیسی دے دیا ہوتا یہ تھا کہ یوٹیوبر جو ہیں وہ مختلف قسم کے آپ یہ کہیں کہ ٹاسک پہ آتے تھے اور مخالف جماعتوں کے جو لوگ ہمارے مہمان ہوتے تھے یا ہمارے پاس پریس کانفرنس کرنا ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے تھے ان کے ساتھ بتمیزی کرتے تھے تو بالکل ہم نے اس حوالے سے نیشنل پریس کلاب جو ہماری بارڈی ہے مکمل کام کر رہی ہے لیکن اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرلسٹ ہے کون یہ بڑی اہم چیز ہے جنرلسٹ کے بارے میں جو انٹرنیشنل تعریف ہے وہ یہ ہے دیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کا کل وقتی جو کما بھی وہی سے رہا ہو کما سے مراجی ہے نہیں کہ بلیک میل کر کے جس کی تنخواہ بھی وہی سے آ رہی ہے جس کا رہنا سینہ اوڑنا بچھوڑنا جہاں جنرلزم اب پاکستان میں پتہ ہے کیا مسئلہ بنہا ہے پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ جو چینلز ہیں اخبارات ہیں یہ سیٹھوں نے خرید دی گئے ٹھیک ہے اب بڑے آپ چینل دیکھ لیں آپ کو کوئی پراپٹی ٹائکوں نظر آئے گا ٹھیک ہے جی کوئی قبضہ مافیہ نظر آئے گا کوئی سکولوں والا آئے گا کوئی گھی والا آئے گا یہ آئے گا اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کوئی یونیورسٹیوں والا نظر آئے گا تو جب وہ لوگ آئے تو وہ لوگ نان پروفیشنل ہیں ٹھیک ہے ان کو ثابت کے علب ایک نہیں پتا ٹھیک ہے آپ نے فیلڈ میں بیس پچیس سال گزارے ہیں ہم نے اتنا عرصہ گزارا ہے تو ہم تو فیلڈ کو پوری طرح جانتے ہیں انہیں نہیں پتا وہ جیسے ایک چیف اڈیٹر صاحب تھے اخبار کے وہ بھی ٹھیک ادار تھے تو پیرے ہم کہتا ہے پریس ریلیز کو آپ کے دیکھنے والوں کے لیے یہ مزہدار سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں تو وہ جب بھی اخبار پڑھتے تھے نا تو آپ انہیں نہیں پتا تھا پریس ریلیز وہ ہوتی ہے جو کوئی بھی ادارہ شاید بھیجتا ہے ہمیں اخبار کو اور اخبار شاہد دیتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے اسلام بار پریس ریلیز پیرے پڑھنے والے کو پتا چل جائے یہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے رپورٹر نہیں رپورٹ کر رہا تو آج کل ماشاء اللہ انہوں نے چینل بھی نکال لیا ان چیف اڈیٹر صاحب نے اخبار کی چیف اڈیٹر تھے اس وقت تو انہوں نے میٹنگ لی افتہ وار تو انہوں نے کہا میں نے اس بار انام دینا ہے تو اڈیٹر نے کہا کس کو انام دینا ہے کہتے ہیں ایک رپورٹر بہت سب سے زیادہ اس کی خبریں ہوتی ہیں جی کون جی پیرے کون ہے مجھے دکھا ہے تو یہ ہے حالت ہماری پرنٹ میڈیا کی تھی الیکرانک میں بھی یہی صورت یہاں پہ آپ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ خوبصورت چہرہ آپ لے آئیں چاہے اردو اس کو مطلب سمجھ ہی نہ اندھی رومن اردو لیکھ کے نا وہ رومن انگلیش میں لیکھ کے اردو دے وہاں سے وہ لڑکی پاڑھ رہا ہو ٹھیک ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے دونوں کا یہی صورت تو وہ جناب خوبصورت چہرے لے آئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ وہ جناب سٹیل کے لوگ آئے اب سٹیل کی ایکٹریس نے آنا شروع کر دیا تو اپنا تھوڑا لیمٹیڈ ہو گیا ہے جنرلسٹ کے لیے میرے لیے سٹورک کیا ایک طرف سٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک طرف نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور اوپر جو میرا مالک بیٹھا ہو گیا ہے نا چینل کا کسی بھی چینل کا مطلب بطورے تو یہ جو ایک پوری پاکستان کی یہ پاکستانی صحفت کا ایک علمیہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور آپ کے دیکھنے والوں کو تو اس وجہ سے آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ انویسٹیگیٹیو سٹوریز نہیں کرتے بھائی مالک کہتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹیو سٹوریز کی ضرورت نہیں سہری جو ہے نا میڈیا میں نائنٹی فائی پرسینٹ لوگ تو اپنے گھر کا خرچہ مشکل سے چلا رہے ہیں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے میں یونین میں رہا ہوں نائب صدر آ رہی ہو یہ کہا میں پریس کلاب میں ہوں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگوں کے پاس بچوں کی فیش دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس ہمارے صحافیوں کے پاس جو جوبز کر رہے ہیں ان کے پاس گھر کا کرایا دودھ کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ہمیں مینج کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ مینج کرتے ہیں ہم بیٹھے تھے فردوس عاشق امان نے بلائے ہویا تھا صحافیوں کو اس نے حکام پارٹی بنی تو وہ وہاں پہ کہہ رہی تھی کہ میرے لئے بڑے نئے چہرے ہیں ٹھیک ہے میں وزیر اطلاع ترہی ہوں وہ بتا رہی تھی کہ دوہزار دو سے ابھی تک میں نے سات منسٹریاں کی ہیں ناشاللہ جس ملک میں فردوس عاشق امان سات وفاقی منسٹریاں کر لیں اس کی عالت یہی ہونی ہے اینی ہو وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں نا زیادہ تو انہیں یہ کہا گیا کہ اصل تھوڑیاں بیٹھا بدل دیا رہا دیا ہم وہ ہی ہیں چہرے آپ کی بیٹھے بدل دیا کبھی آپ کافلی کی ترجمان ہوتی ہیں کبھی آپ اپل پارٹی کی ترجمان ہوتی ہیں کبھی آپ جناب پی ٹی آئی کی ترجمان ہوتی ہیں اب آپ استقام پارٹی کی ترجمان ہیں تو پالیسی پھر جیسی ان کی پارٹی بدلتی ہے جب یہاں سے پکڑا گیا پنڈی سے تو کیا نعرے لگا رہا تھا اور جب پریس کانفرنس ایک ہفتہ بعد کی تو کیا کہہ رہا تھا تو یہ وہی طریقہ ہے جو سیاستدانوں میں ہے فواد چودری وہ آپ اگر دیکھ لیں یا دیگر دیکھ لیں جو سیاستدانوں میں ہے وہی صافیوں میں ہے یہ جو بڑے صافی ہیں نا جو خود کو سو کارڈ کینگ میکر سمجھتے ہیں وہ جب ان کا مالک بدل جاتا ہے نا چینج ہو جاتا ہے اس کی پالیس ہی چینج ہو جاتی ہے تو ان کی کامیابی کراز ہی ہے